موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الی یوم الدین اما بعد ناظرین اکرام سخی بخاری کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تفسیر اور اس کی توضیح کے اس درس میں آپ سبی حضرات کا خیر مقدم ہے اس سے پہلے درس میں ہم اور آپ نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اس حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الائیمان بدعو وسطون شعب والحیاء شعبت من الائیمان کے تعلق سے کچھ باتیں سنی اس حدیث کا جو آخری جملہ ہے والحیاء شعبت من الائیمان حیاء یہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ایمان کے شاخوں میں سے ایک شاخ ہے حیاء جسے ہماری اردو زبان میں شرم کے نام سے جانا جاتا ہے شرم اور حیاء یہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ اور ایمانی عامال میں سے ایک عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بتایا کہ ایمان کی ساٹھ سے زائد شاخیں ہیں لیکن تمام شاخوں کے درمیان اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا بطور خاص تذکرہ کیا تو وہ حیاء کے تذکرہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حیاء یہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے آخر حیاء کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی معنویت ہے حیاء کی وہ اہمیت ہے جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ساٹھ یا ستر سے زائد شعبوں کے درمیان سے بطور خاص اس صفت کا اور اس عمل کا تذکرہ کیا ہے جس کے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ حیاء نہ صرف یہ خود ایک اچھا عمل ہے بلکہ حیاء انسان کو اچھے عامال کرنے پر اُبھارتی ہے حیاء انسان کو برے عامال سے دور رہنے پر اُبھارتی ہے جب انسان کے اندر حیاء ہوتی ہے شرم موجود ہوتی ہے چاہے وہ حیاء اللہ سبحانہ وتعالی سے ہو چاہے وہ حیاء قیامت کے دن پوری انسانیت کے سامنے کھڑے ہونے سے ہو چاہے حیاء دنیا کے اندر موجود لوگوں سے ہو اپنے والدین سے ہو اپنے ساتذہ سے ہو اپنے گھر والوں سے ہو اپنے معاشرے کی لوگوں سے ہو جس سے بحیاء ہو یہ حیاء انسان کو بحیائی کے کاموں کے کرنے سے روکتی ہے انسان بہت سارے بحیائی کے کام غلطیوں کے کام معاصیت کے کام کرنے سے صرف اس وجہ سے رک جاتا ہے کہ اگر ہم نے یہ غلطی کی تو اللہ سبحانہ وتعالی کو قیامت کے دن کیا مو دکھائیں گے جب قیامت کے دن پوری دنیا میدان محشر میں جمع ہوگی اور اس وقت ہر ایک شخص پوری دنیا کی نگاہوں کے سامنے ہوگا اس وقت ہمارے سارے راز دنیا کی افشاہ ہو جائیں گے اس وقت ہم دنیا والوں کے سامنے ہم کیا مو دکھائیں گے اسی طرح سے کبھی انسان اس وجہ سے کسی غلط کام کرنے سے رک جاتا ہے کیونکہ سوچتا ہے اگر ہمارے والدین کو ہمارے والد کو ہماری والدہ کو اس عمل کی خبر ہو گئی تو اس کے بعد اپنے والدین کو میں کیا مو دکھاؤں گا اپنے گھر والوں کو کیا مو دکھاؤں گا اپنے دوستوں کے سامنے کس طرح سے میں جاؤں گا تو کتنی ساری برائیاں ہوتی ہیں جن برائیوں سے انسان صرف اس وجہ سے بچ جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر حیاء اور شرم موجود ہوتی ہے تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حیائی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے اور نہایت ہی اہم شعبہ ہے کیونکہ یہ شعبہ انسان کو دوسرے نیک کام کرنے پر اُبھارتا ہے اور انسان کو برائیوں سے دور رکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا تھا اِنَّ مِمَّا عَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ قَلَامِ النَّبُوَةِ الْأُولَى اِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَسْنَا مَعَشِد کی جو انبیاء سابقین تھے ان کے جو پیاری پیاری باتیں تھی ان کی باتوں میں سے آج بھی جو باتیں انسانوں کے پاس موجود ہیں اور انسانوں کو ازبر ہیں وہ یہ ہے کہ انبیاء اکرام تمام انبیاء اکرام کی تعلیم تھی اِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَسْنَا مَعَشِد اگر تمہارے اندر حیاء نہیں حیاء کا جوہر تمہارے اندر سے اگر ختم ہو گیا تو پھر تم جو چاہو کر سکتے ہو اگر انسان کے اندر یہ حیاء کا جوہر نہ ہو شرم انسان کے اندر نہ ہو تو اس کے بعد انسان کچھ بھی کر سکتا ہے اور اس کے بعد کوئی چیز انسان کے لئے گناہوں سے مانے نہیں رہ جاتی ہے ایک بار دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک صحابی دوسرے صحابی اپنے کسی عزیز کو نصیت کر رہے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ تم بہت زیادہ شرمیلے ہو اتنی زیادہ شرم کرتے اتنی حیاء کرتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا دعا ہو چھوڑ دو ان کو اگر ان کے اندر حیاء موجود ہے تو ان کے اندر حیاء رہنے دو فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانَ کیونکہ حیاء جو انسان کے اندر ہوتی ہے یہ بھی ایمان کا حصہ اور ایمان کا اقجد ہے تو یہ حیاء اور شرم یہ انسان کے اندر ایک بہت ہی قیمتی جوہر ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا عطیہ ہے لہذا اگر کسی کے اندر یہ حیاء موجود ہے تو انسان کو اس قیمتی جوہر کی حفاظت کرنے چاہیے اپنے اندر اس کو موجود رکھنا چاہیے اور اگر کسی انسان کے اندر حیاء کی کمی ہے تو اسے اپنے اندر حیاء پیدا کرنی چاہیے شرم حیاء اس کے اندر ہونی چاہیے ورنہ اگر انسان کے اندر سے یہی شرم اور یہی حیاء اڑ جائے تو اس کے بعد پھر انسان انسانوں ہی نہیں بلکہ انسانیت سے اتر کر کے جو حیوانی کام ہوتے ہیں وہ کام بھی انسان کرے گا اور انسان کو کرنے میں نہ کوئی شرم ہوگی نہ حیاء ہوگی نہ ججک ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے اندر یہ حیاء کے قیمت جوخر پیدا فرمائے اس کے بعد جو اگلی حدیث جس کی وضاحت آپ کے سامنے کرنا ہے وہ حدیث ہے صحابی رسول عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ نمہ کی امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی اس سنت کے ساتھ اپنی صحیح بخاری کے اندر ذکر کیا ہے حدثنا آدم ابن ابی عیاس تو اس سنت کے اندر جن لوگوں کے نام آئے ہیں یہ وہ محدثین اکرام ہیں جن کی محنتوں کی بدولت کہ انہوں نے حدیث کو سنا حفظ کیا آگے لوگوں تک پہنچایا اور ان کی اس محنت کے نتیجے میں یہ حدیث پہنچی آئے میں اکرام تک انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اس طرح کی حدیث کو ذکر کیا اور اس کے بعد ہمارے لئے آسان ہوا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو وفعال کو سمجھ سکیں اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کی اصلاح کر سکیں اس حدیث کی روایت کرنے والے صحابی رسول عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہما ہیں عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہما یہ بہت ہی عابد و زاہد انسان تھے یہ مستقل روزے رکھا کرتے تھے دن میں روزے سے رہا کرتے تھے اور رات رات اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی کہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہما اس طرح سے روزانہ روزے رکھتے ہیں اور رات رات اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے یا صاحب یا رسول کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے خبر ملے ہے کہ آپ اس طرح سے کیا کرتے ہیں رات رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں مستقل سوم اور روزے رکھا کرتے ہیں آپ تو انہوں نے کہا اللہ صلیحہ میں کرتا تو ہوں اس طرح سے نیکی کی خواہش تھی جنت کی طلب تھی اس لئے اس طرح کی عمال کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تلقین کی نصیحت کی نہیں ایسا نہ کیا کریں آپ آپ کے اوپر آپ کے نفس کا بھی حق ہے آپ کے آنکھوں کا بھی حق ہے آپ کے اہل و عیال کا بھی حق ہے آپ کے جو ملنے جلنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی حق ہے لہذا انسان کو سارے لوگوں کے حقوق ادا کرنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی کے حقوق بھی ادا کرے انسان اور جو دیگر لوگ ہیں جن کے حقوق انسان پر آئد ہوتے ہیں اپنی ذات سے لے کر کے اپنے رشتے داروں سے لے کر کے اپنے دیگر ملنے جلنے والوں تمام انسانیت کے تھی جو انسان کے اوپر حقوق آئد ہوتے ہیں ان سارے حقوق کو انسان ادا کرے تو فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کا آپ کے اوپر حق ہے لہذا رات میں آپ قیام اللہ علیہ وسلم بھی کیجئے اور رات میں آپ سوئیے بھی سونا بھی ضروری انسان کے لیے ہے انسان کی صحت کے لیے ضروری ہے تو فرمائے آپ نے قیام اللہ علیہ وسلم آپ کریں لیکن ساتھ میں رات میں سوئیں بھی آپ اور فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ اسی طرح سے مہینے میں تین روزے رکھ لیا کریں انہوں نے کہا اللہ حسول میں اور طاقت رکھتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نے بتایا کہ مہینے کے اندر آپ اس طرح سے کر لیا کریں کہ دس دن آپ روزے رکھ لیا کریں اور باقی بیس دن آپ افطار کریں اس طرح سے ایک تہائی مہینہ انسان کا روزے سے گزرے گا دو تہائی بغیر روزے گزرے گا انہوں نے کہا اللہ حسول میرے اندر اور زیادہ طاقت ہے میں اور روزے رکھ سکتا ہوں فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایسا کر رہے ہیں آپ سیام دعود رکھیں دعود علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن بغیر روزہ کر رہا کرتے تھے تو آپ اس طرح سے کر لیا کریں انہوں نے کہا ہے اللہ اگر رسول میرے اندر اس سے بھی زیادہ طاقت ہے فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں اب اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے انسان اگر روزہ رکھنا چاہے اگر پوری زندگی کے اندر اپنا ایک سسٹم بنانا چاہے کہ ہم پوری زندگی اس پر کاربند رہیں گے تو انسان اس طرح سے کرے کہ ایک دن خاص کر لے روزہ کے لیے دوسرا دن رکھے افطار کے لیے بغیر روزہ سے رہنے کے لیے فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی روز آنا روزہی سے رہتا ہے تو پھر گویا کہ لا صام من صام العبد اگر کوئی مستقل روزہ سے رہتا ہے تو سمجھئے اس نے روزہ رکھا نہیں لہذا ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جتنی زیادہ عبادت کر لیں گے اتنا ہی زیادہ بہتر ہوگا لیکن نہیں ہمیں اپنی عبادتوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کا اتباع کرنا ہے آپ کی پیروی کرنی ہے لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہمیں بتائے عبادت کرنے کے لیے ہمیں اسی طرح عبادت کرنا ہے اتنی ہمیں عبادتیں بھی کرنی ہے تو اس سے اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ صحابی رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عبادت کے کتنے زیادہ حریص تھے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرتے تھے اب اس کے بعد ہم اور آپ ان صحابے کرام کا اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی کا مشاہدہ کریں اپنے حالات پر غور کریں کہ ہمارے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کا کتنا شوق ہے اور کتنا جذبہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر اپنی عبادت کا شوق اور جذبہ پیدا فرمائے صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری حدیث ہم اور آپ تک نقل کی ہے وہ حدیث نہائیتی اہم حدیث ہے اور اسے جوامع الکلم کہا جا سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو جوامع الکلم عطا فرمائے تھے جوامع الکلم کہا جاتا ہے کہ ایسے جملے جو ہوں تو مختصر چند کلمات پر مشتمل ہوں لیکن اس کے اندر معانی کا ایک سمندر موجود ہوتا ہے آپ اس میں غور کرتے جائیں آپ کو اس سے موٹی نکلتے جائیں گے معانی اس سے نکلتے جائیں گے تو اس طرح کے جملے ہوا کرتے ہیں انہیں جوامع الکلم کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم سے نوازہ تھا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے المسلم من سلم المسلمون من لسانہی و یدہی مسلم وہ شخص ہے کہ دوسرے مسلمان جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے محفوظ رہیں والمہاجر من حجر مانہ اللہ عنہ اور مہاجر وہ شخص ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے رک جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ہمیں اور آپ کو تعلیم دی کہ کس طرح سے ایک انسان کے اوپر دوسرے انسانوں کے اپنے مسلمان بھائیوں کے تعلق سے کیا حقوق عائد ہوتے ہیں اور کیا ذمہ داری ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کی تئیم ہوتی ہے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے اندر یہ صفت پائی جائے کہ دوسرے مسلمان اس کے ہاتھوں سے اس کے زبان سے محفوظ رہیں یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من سلم المسلمون مسلمان محفوظ رہیں المسلمون سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ مسلمات محفوظ نہ رہیں خواتین کو مارے پیٹے ایسا نہیں ہے بلکہ ایک عام لفظ استعمال کیا جاتا ہے جس سے مقصود وہی نہیں کہ اس سیغے کے اندر جو آ رہا ہے وہی مقصود ہے بلکہ اس کے علاوہ جو دیگر اور ہے مذکر کا سیغہ استعمال کیا جاتا ہے لیکن تمام خواتین بھی اس کے اندر شامل ہوا کرتی ہیں تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر صاحب اسلام کلمہ گو انسان اس کے شر سے اس کی تکلیب سے محفوظ رہے اور کوئی یہ بھی نہ سمجھے کس سے مراد یہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے مسلمان محفوظ رہے تو کہیں کوئی اس غلط فہمی کسی کے اندر نہ پیدا ہو جائے کس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس بات کی ضرورت نہیں کہ غیر مسلم اس کے ہاتھ سے اس کی زبان سے محفوظ نہ رہے ایسا نہیں ہے بلکہ اسلام کسی کو بھی ناہک تکلیب پہنچانے سے منع کرتا ہے چنانچہ اسی حدیث کے اندر جو سنن ترویدی کے اندر موجود ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَالْمُؤْمِنُوا مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ مومن وہ شخص ہے کہ پورے انسانیت تمام انسان سبھی لوگ جس کے اپنے خون کے تعلق سے اپنی جان کے تعلق سے اپنے مال کے تعلق سے لوگ اس سے معمول رہیں کہ ہر انسان کو یقین اس بات کہو کہ فلا شخص ہے تو اس کے پاس سے ہمارا مال زائے نہیں ہو سکتا ہے اگر فلا نے ہمارا مال لیا ہے تو اس کے پاس سے ہمارا کئی مال جانی سکتا ہے ہم فلا کے محلے میں رہ رہے ہیں تو ہماری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اہل ایمان کا محلہ ہے اہل اسلام کا محلہ ہے تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن وہ شخص ہے کہ پوری انسانیت اور انسانوں کا ایک ایک فرد معمول رہے ان کی طرف سے ان کی طرف سے اس بات کی پوری گارنٹی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی انسان کے جان پر حملہ نہیں کرسکتے انسان کے مال پر حملہ نہیں کرسکتے نہ تو کسی جان لے سکتے ہیں نہ تو کسی کا مال لے سکتے ہیں نہ کسی کا مال ہڑپ کرسکتے ہیں یعنی ان کی طرف سے مکمل لوگ معمون رہے اگر کسی انسان کے اندر یہ صفت پائی جائے تو گویا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے اندر واقعی معنوں میں ایمان موجود ہے جہاں جس اسلام کی اور جس دین کی یہ تعلیم ہو کہ مومن کی یہ صفت بتائی جائے کہ مومن وہ شخص ہے کہ پوری انسانیت اپنے آپ کو ان سے محفوظ سمجھے صرف اپنے آپ کو سمجھے کیا ایسا اسلام اس بات کی تعلیم دے سکتا ہے کہ دوسروں کا خون کیا جائے اور اسی طرح سے بمبلاشت کیا جائے دوسروں کی جان لی جائے اسلام جس کی یہ تعلیمات ہوں قطعی طور پر اسلام کی تعلیم نہیں ہو سکتی ہے اور اگر کوئی شخص اس طرح سے کرتا ہے چاہے اس کا نام جو بھی ہو چاہے اپنے اپنا اسلامی نام رکھا ہو مسلمانوں کا نام رکھا ہو ایسے شخص کا اسلامی عمل سے ایمانی عمل سے اس عمل کا کوئی واسطہ نہیں ہے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے تو فرمایے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلم وہ شخص ہے کہ تمام اہل اسلام پورے انسانیت محفوظ ہو جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے ایک تو تذکرہ کیا من لسان ہی جس کی زبان سے محفوظ رہے اور دوسری چیز کا تذکرہ کیا ہے وید ہی اور جس کے ہاتھ سے محفوظ رہے یہ وہ دو چیزیں ہیں جن دو چیزوں کے دریئے سے انسان ایک دوسرے کو تکلیف پہنچایا کرتا ہے مقصود یہ نہیں ہے کہ صرف انہی دونوں چیزوں سے محفوظ رہے پیر سے محفوظ نہ رہے انسان اس کی آنکھوں سے محفوظ نہ رہے انسان ایسا نہیں ہے بلکہ انسان کو دوسروں کو ہر طرح کی تکلیف پہنچانے سے انسان کو دور رہنا چاہیے لیکن یہ دو چیزیں ہیں جن سے بنیادی طور پر ایک انسان دوسرے انسان کو تکلیف پہنچایا کرتا ہے چنانچہ ایک تو ہے اپنے ہاتھ سے انسان لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے کہ اپنے ہاتھ کسی کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے قوت دی ہے تو انسان اپنی طاقت کا غلط مظاہرہ کرے لوگوں پر ہاتھ چلائے کسی کو تپڑ لگا دیا کسی کو مار دیا کسی کو اور تکلیف پہنچا دیا اپنے ہاتھ کے دریئے سے کسی طرح سے دوسرا جو لفظ موجود ہے میں لسان ہی کسی طرح سے لوگ اس کی زبان سے معفوض رہے تو انسان اپنی زبان کے دریئے سے بھی لوگوں کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچاتا ہے زبان سے کسی کو گالی دے دی انسان نے زبان سے کسی کے غیبت کر دی انسان نے زبان سے کسی پر تومت تراشی کر دی انسان نے تو زبان سے انسان نہ جانے کن کن لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتا ہے اور ایسی ایسی تکلیفیں پہنچاتا ہے جن تکلیفوں کا کوئی مدعویٰ اور جن کے دبا نہیں ہوتی ہے ہاتھ کے جو زخم ہوتے ہیں وہ کچھ دنوں بعد مندمل ہو سکتے ہیں ختم ہو جایا کرتے ہیں بھول جاتا ہے انسان لیکن جو زبان کا دیا ہوا زخم ہوتا ہے یا تو مندمل نہیں ہوتا یا پھر جلدی وہ زخم بھرتا نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان اپنے زبان پر قابو رکھے انسان اپنے ہاتھ پر قابو رکھے لہذا اپنے زبان کے دریئے سے قطعی طور پر دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں لوگ اپنے زبان کے دریئے سے جس کے بارے میں جو چاہا بول دیا کسی اپنے عزیز کے بارے میں کسی عالم دین کے بارے میں کسی اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں کسی اور شخص کے بارے میں ایسی باتیں بول دیا گرتے ہیں جس سے انسان کی حیثیت اور اس کی شخصیت انسان کی مجروع ہوتی ہے تو انسان کو اس طرح سے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانے سے گریز کرنا چاہیے کسی طرح سے ہاتھ سے انسان تکلیف پہنچاتا ہے ہاتھ اور زبان ان دونوں سے تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں لیکن زبان اس اعتبار سے زیادہ بڑی ہوئی ہے کہ انسان اپنی زبان کے دریئے سے ان کو بھی تکلیفیں پہنچاتا ہے جو اس وقت دنیا کے اندر موجود ہیں اور اپنی زبان کے دریئے سے ان کو بھی انسان تکلیفیں پہنچاتا ہے جو لوگ اس وقت دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں چنانچہ کوئی اپنی زبان کے دریئے سے صحابہ اکرام کو تکلیف پہنچاتا ہے ان کے بارے میں غلط باتیں اپنی زبان سے نکالتا ہے کوئی ائمہ دین کے بارے میں غلط زبان کھولتا ہے اور ان کی جرکیا کرتا ہے اسی طرح کوئی شخص محدثین اکرام صالحین اعدام ائمہ اکرام ان سب کے بارے میں اپنی زبان سے غلط باتیں کہتا ہے اس کے علاوہ اور جو ہمارے اسلاف ہیں گدر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی انسان اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے اسی طرح سے انسان جو موجود لوگ ہیں ان کو بھی تکلیف ہے اپنی زبان کے دریئے سے پہنچاتا ہے لیکن جہاں تک مسئلہ ہے انسان کے ہاتھ کا تو انسان اپنے ہاتھوں کے دریئے سے ان لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے جو لوگ دنیا کے اندر بھی موجود ہوا کرتے ہیں لیکن ایک واسطہ اور وسیلہ اور ہے جس وسیلہ کو اپناتے ہوئے انسان اس ہاتھ کے دریئے سے بھی ان لوگوں کو بھی تکلیف پہنچاتا ہے جو لوگ موجود ہیں اور ان لوگوں کو بھی تکلیف پہنچاتا ہے جو دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں چنانچہ اس ہاتھ کے دریئے سے انسان قلم کا سہارا لے کر کے اسی طرح سے کی بورڈ کا سہارا لے کر کے اپنے ہاتھوں کے دریئے سے وہ چیتیں لکھتا ہے جو چیتیں دنیا میں جو موجود لوگ ہیں ان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے اور جو دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں چاہے گدر چکے ہوں چاہے آگے آنے والی نسلیں ہوں ان کو انسان اپنی قلم کے ذریعے سے تکلیفیں پہنچاتا ہے انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی کبھی قلم کی دولت سے مالا مال کرتا ہے انسان کا قلم چلنے لگتا ہے تو انسان ایسا نہ ہو کہ اپنی قلم کا غلط استعمال کرے اور اپنا قلم اٹھائے تو اس کے بعد کبھی اپنی قلم کے ذریعے سے صحابہ اکرام میں سے کسی کے جرح کر دی صحابہ اکرام میں سے کسی کے بارے میں غلط باتیں لگ دی انسان نے اسلاف کے بارے میں غلط باتیں لگ دی انسان نے اپنے زمانے کے جو موجود لوگ ہیں ان کے بارے میں غلط باتیں لگ دی انسان نے تو یہ جو ہاتھ ہے اس ہاتھ کا استعمال کر کے بھی انسان ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا سکتا ہے تو چونکہ یہ دو وسیلے ایسے ہیں جن دونوں وسیلوں کا استعمال خاص طور پر انسان کیا کرتا ہے ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے لئے اس لئے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدی مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو جس انداز میں ادا کیا ہے وہ یہ المسلم من سلم گویا کہ مسلم میں سلم کا مادہ موجود ہے لفظ مسلم کے اندر سین لام میم جو سلم کا مادہ ہے وہ موجود ہیں لہذا ایک مسلم کے اندر سلم کی بنیادی صفت ہونی چاہیے کہ اس کے ہاں سلم ہو صلح اس کے ہاں موجود ہو اپنے آپ کو اس سے محفوظ سمجھے انسان اگر کسی انسان کے اندر یہ صفت موجود نہیں ہے تو گویا کہ انسان جو اسلام کی ایک بنیادی چیز ہے لفظ اسلام کے اندر جو چیز موجود ہے لفظ اسلام جس چیز پر دلالت کرتا ہے وہی صفت گویا کہ ایک انسان کے اندر موجود نہیں ہے لہذا اگر ہمیں اور آپ کو سچ معنوں میں ایک مسلم بننا ہے اور اللہ سبانہ و تعالیٰ کے ہاں اپنا شمار المسلم کے اندر کرانا ہے تو ہمیں اور آپ کو اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنا ہوگی اسی طرح سے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ المسلم مسلم وہ شخص ہے جس کے اندر یہ صفت پائی جائے تو کہیں کوئی اس غلط فہمین میں نہ پڑ جائے کہ جس شخص کے اندر یہ صفت پائی جائے تو وہ المسلم کے اندر ہوا گیا اب اس کے بعد چاہے کوئی عمل کرے انسان چاہے نہ کرے یہ مقصود نہیں ہے اس طرح کے جو جملے استعمال کیا جاتے ہیں اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی اہمیت کو بتانا مقصود ہے کہ مسلم کے ایک منیادی صفت یہ ہے ایک اہم صفت یہ ہے اگر کسی کے اندر یہ صفت موجود نہیں تو گویا کہ اپنے آپ کو صحیح معنوں میں المسلم کہنے کا حقدار نہیں ایسا انسان لہذا جو اس طرح کے جملے استعمال کیا جاتے ہیں ان کا مقصود کسی چیز کی اہمیت کو بتانا مقصود ہے لہذا قطعی طور پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر کسی انسان نے اپنے اندر یہ صفت پیدا کر لی تو اس کے بعد پھر اسے کوئی عمل کرنے کے ضرورت نہیں اب اس کے بعد چاہے کوئی عمل کرے چاہے نہ کرے چاہے صلاحات ادا کرے چاہے نہ کرے سوم ادا کرے چاہے نہ کرے زکاة دے چاہے نہ دے وہ شخص المسلم ہو گیا ابھی اس سے پہلے درس میں آپ کے سامنے بتایا گیا تھا کہ بنی الاسلام علا خمس پانچ چیزیں ایسی ہیں جن پر کہ اسلام کی بنیاد ہے لہذا اگر وہ انسان ان بنیادوں کو ترک کر دے تو پھر اپنے آپ کو کس طرح سے انسان کہہ سکتا کہ میں مسلم ہوں تو اس حدیث کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ انسان یہ سمجھے کسی عمل کے کر لینے سے انسان مسلم ہو جاتا ہے لہذا کسی بھی حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہمارے سامنے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہیں قرآن مجید کو جدویگر آیات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے اگر وہ ہمارے سامنے موجود دوسری چیزیں نہیں ہیں تو ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھنے میں اللہ سبحانہ وتعالی کی آیات کو سمجھنے میں ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں لہذا اسے لئے ضرورت ہوتی ہے علماء کرام کے جن کے سامنے شریعت کے نصوص ہوتے ہیں تاکہ وہ آپ کو بتا سکیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے معنی کیا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں بتاتے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری احادیث کی روشنی میں بتایا کرتے ہیں اب یہ درس آج کے یہیں پر مکمل ہوتا ہے انشاءاللہ اس حدیث کا جو اگلا حصہ ہے اس کے بارے میں کچھ معلومات انشاءاللہ اگلے درس میں پیش کی جائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی